جو بچوں کی تعلیم کی ماہر ہیں جن کے موڈل پہ آج کل دنیا بھر میں اچھے تعلیمی ادارے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا میرا خالف پرٹیکلر سوال ہے اگر آپ اس بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیں تو گوگل پہ لکھئے گا ڈاکٹر ایتھنا ریڈز میتھڈ تو وہ آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے کہ بچے کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کا میل لی کہ پہلے آپ بچے کو بتاتے ہیں پھر آپ اس سے واپس پوچھتے ہیں پھر جب آپ واپس پوچھتے ہیں تو پھر آپ اس کو شابش دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو اس وقت پکڑیں جب وہ نہیں پڑھ رہا آپ کا نظریہ ہونا چاہیے کہ بچے کو اس وقت ریڈ ہینڈڈ پکڑیں جب وہ پڑھ رہا ہے عام نظریہ کیا ہے کہ ریڈ ہینڈڈ کب پکڑیں بچے کو جب نہیں اور تو پڑھ دا نہیں بعض کوئی تو والدین کو اتنی عادت ہو جاتی ہے میرے ابا کئی دفعہ میں پڑھ رہا ہوتا تھا کہتا یار تو پڑھ دا نہیں تو یہ چیزیں بھی دنیا میں اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ سولجر کا مائنڈ سیٹ نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے سولجر کا مائنڈ سیٹ یہ پروفیشن دنیا سے اب افسلیٹ ہے دنیا میں سیویلٹی آ رہی ہے دنیا میں پچاس سال پہلے جتنا فوجوں کا رواج تھا اب اس سے عادہ بھی نہیں ہے دس سال میں فوجوں کی تعداد دنیا میں جتنی اب ہے اس سے بھی عادی ہو جائے گی اور سو سال میں دنیا میں فوجیں ختم ہو جائیں گی آپ کو پتہ ہے دنیا کے کچھ ممالک میں فوج کوئی نہیں ہے ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں اب فوج کی ضرورت نہیں ہے انہیں پولس کی ضرورت ہے اور میربان پولس کی پولائٹ پولس کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا گھرگر فوجی پیدا ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے یہ گھرگر فوجی پیدا ہونے والی بات ہے سیویلیٹی ہے جو محذب ہے چیز دنیا میں یہ جنگل کے زمانے کی باتیں ہیں جبکہ ضرورت ہوتی تھی اب دنیا میں جتنے لا جواب ممالک ہیں ان کو اپنے ڈیفینس پہ کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا جیسے جپان ہے اور جپان اب امریکہ نے جپان کے پیسے دینے ہیں اگر جپانی بھی امریکن جیسے ہوں تو ضرور کہیں کڑو ساڑے پیسے لیکن کیا ہمیں اپنے ہر گھر میں ایک فوجی کی ضرورت ہے اور ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے اگر ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے یا ہمارا بچہ پڑتا نہیں ہے یا راتوں کو دیر سے آتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی اور فساد ہے یا ہمارے گھر میں لوگ کام کاج کرنا پسند نہیں کرتے اور بیٹھ کے موجیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سیمپل سا ایک مائنڈ سیٹ رکھنے کی ضرورت ہے جو سائنٹفک مائنڈ سیٹ ہے سائنٹفک مائنڈ سیٹ سائنٹفک مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جس میں غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور اتفاق سے وہ بڑا ہمبل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ نے کبھی کسی سائنس دان کے ساتھ نام کے نکھا ہوا دیکھا مدز اللہ علی نیوٹن صاحب یا کوئی اس طرح کا کوئی اور بیج میں کوئی القاب لمبے چوڑے صرف نام ہوگا مائنڈ کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا تھا اور لوگ بھی شاید کبھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ہماری میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں آپ سے یہاں کافی ڈاکٹر بھی ہوں گے کسی میڈیکل کی بک کے آتھر کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھا آپ نے کیا لکھا ہوتا جسٹ نائم کچھ بھی نہیں کوئی پروفیسر لکھا ہوا کبھی نہیں صرف نام ڈیویٹسن اچھا تو جب آپ کہتے تھے کہ میں ڈیویٹسن پڑھنے جا رہی ہوں تو سب کو پتا ہوتا تھا تھا نا آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ڈیویٹسن پڑھنے جا رہی ہیں میں گائٹن کا مطالعہ کرنے لگا ہوں ٹھیک گریز میں دیکھ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ ان کے نام سے دنیا خود ہی الومینیٹ ہوتی ہے کوئی ایک مثال جس میں ان کے نام کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا لکھا ہو کچھ ایسا کبھی کوئی ان کا عرس ہی منایا جاتا ہو نہیں کسی سائنس دان کا عرس منایا جا رہا ہے نہیں نا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کتنے ہمبل لوگ ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے کہ ان کو صبح اٹھ کے کوئی آ کے ساتھ سلام کرے ان کا دل سلامت ہے ان کو اپنے دل سے سلامتی ان کا دل سے سلامتا کیا ہے